شیئرمن کشمیر کمیٹی شہریار آفریدی اس وقت تقریب سے خطاب کر رہا ہے آپ کو برائے راست لیے چلیں گے آج کا دن پوری پاکستانی قوم اور آنے والی نسلوں کے علاوہ اقوام عالم اور وہ تمام قوتیں جو دنیا کے موورز اور شکرز ہیں ان کے لیے آج میسیج یہ ہے کہ جو انیس سو سنتالیس انیس جولائے کو مسلم کانفرنس نے متفقہ طور پر جو قرارداد پیش کی اور جس کو پاس کیا گیا یونانیمسلی اور جس پر کمیٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان ان کا محبر ہوگا ان کی بنیاد اور پہچان پاکستان سے انہوں نے اپنی جھوڑی تو آج سن دو ہزار بیس میں جب ہم اتنا سر عرصہ گزرنے کے بعد ایک عقوبت جو مدینہ کی ریاست کی بات کرتی ہے جو نئے پاکستان کی بات کرتی ہے جو حق اور سچ کی بات کرتی ہے جو فلسفہ حسین زالن کی آنکھوں میں آنکھے ڈال کے اور مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بات کرتی ہے تو انشاءاللہ ایک درسی ماں کا یہ بیٹا یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ میرا خون جو ہے تو ہماری بڑھیاد ہے ہمارے لئے اللہ اور اللہ کے محبوب خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ اپنی درسی ماں پہ سب کچھ قربان ہے اور یہ میرا عہد نہیں جس گھر میں میں پلا بڑھا میرے بزرگوں کو تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل ملا جناح صاحب کے ساتھ روز اول سے ایک چیز بتائی گئی اور وہ کیا تھی کہ سب کچھ قربان کرو لیکن اپنی بنیاد پر کبھی بھی کامپروائز نہ کرو مجھے جب یہ ذمہ داری دی گئی میرے ایکسپرٹیز کچھ اور تھے میں بھی یورپ میں جرمیڈی میں بیٹھ کے ایک ملٹینیشنل کو ہیلٹ کر رہا تھا بڑی عزتیں تھیں دنیا آگے پیچھے تھی لیکن پیچھے سے ایک فون آیا اور فون سے پتہ چلا کہ گھر سے تین افراد بھائی کو شہید کیا گیا اور اس کے بعد والد اور والدہ اللہ کو پیارے ہو میرے گھر میں آج یتیم ہیں اور جب یہ مجھے میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ کشمیر کمیٹی کے جو سٹیچر ہے اس میں جو سٹالورٹس ہیں اس میں جو جو ہسکیاں رہی ہیں ان کے مقابلے میں میری کوئی ایسیت ہی نہیں I stand nowhere میرے پاس نہ وہ political wisdom ہے نہ میرے پاس relevant expertise ہیں نہ میرے پاس کوئی اور ایسی چیز ہے کہ میرے پاس الگ ایک party ہو اور میں اس کو head کر رہا ہوں یا میری کوئی right left ایک ایسی قوتیں ہوں جس سے میں instantی کوئی change لاؤں میرے پاس کچھ نہیں ہیں لیکن میرے پاس دو چیزیں ہیں جو آج میں پوری پاکستانی قوم کو اور یہاں سے ہندوستان کو اور مودی سرکار کو یہ میسیج دینا چاہوں پہلے چیز ہے میرے پاس میرے رب زلجلال کا وہ کلام ہے جس کو کہتے ہیں قرآن قرآن میں رب کا وعدہ ہے کہ جیسے گمان کرو گے ویسے فیصلے کرو گا تو پہلے میرے پاس رب کا گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ اٹھارہ سو چھتالیس کو ڈوگراس کو جب کشمیر بیچا گیا ایک سو چورتر سال سے جو ظلم اور بربریت جو انسانی اقصود مظالم جس کا میور اور شکنجا کشمیر ہندوستان متحدہ ہندوستان کے بعد مقبوطہ کشمیر لطاخ ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان یہ چاروں اقوام متحدہ اقوام متحدہ کی کمیٹمنٹ جو کہ اقوام متحدہ کی کمیٹمنٹ آج تک فل فل نہیں اور پھر جب ہم پیچھے جاتے ہیں ایک سو چورتر سال سے جس طرح ان کو اپنے حقوق سے دور رکھا گیا جس طرح ان کے ساتھ رویہ اپنایا گیا انسانیت اس پر شرمندہ ہے اور آج وہ موبرز ان شیکر وہ اقوام عالم جو اپنے آپ کو چیمپئن آف یومن رائٹس کہتے ہیں وہ یو ان کے تمام کی سٹیک ہولڈر اور وہ تمام تنک کینٹس جو آج مجھے اور دنیا کو سسٹینیبل ڈیولیمنٹ گولز سترہ نکاتی ایجنڈا اس سے پہلے ملینیم ڈیولیمنٹ گولز آٹھ نکاتی ایجنڈا جو مجھے بتاتے ہیں کہ اپنے آنے والی زندگی کے حوالے سے یہیے فیصلے کرو آج وہ محولیات کی فکر تو ان کو ضرور ہے لیکن یہ تمام دنیا میں جو سب سے بہتری تخلیق رب کی اور اس دنیا کا جو میور ہے وہ انسانیت ہے اس پر یہ خاموش تماشائی بنے بیٹھے تو ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ ایک ہے قرآن اور قرآن میں رب کیا کہتا ہے جیسے گمان کرو گے میں سے فیصلے کروں گا اور دوسری چیز پرائی منسٹر پاکستان عمران خان کہ یہ کمٹمنٹ ہے انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ مقبوضہ کشمیر میں ان ماؤ بیواؤ یتیو بزرگو جوانوں سے کمٹمنٹ نہیں ہے یہ رب سے کمٹمنٹ ہے کہ انشاءاللہ بیزللہ کیونکہ کہ آپ مخلوق کو خوش کرو گے تو یاد رکھیے ریاکاری رب کو پسند نہیں ہم نے رب سے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ میرے رب بزر جلال کے فضل و کرم سے یہ کوویٹ کی وجہ سے یہ ایکٹیوٹیز ضرور افیکٹ ہوئی ہیں but we are going to take this cause to all those forums in the prosperous world which matters the most میں پریزنٹ صاحب سے ملا پرائی منسٹ صاحب سے ملا ہم نے دنیا کی top notch universities میں سیمینارز کرانے وہاں کے key stakeholders کو on board کرنا ہے وہاں پہ ہم نے خود اپنے parliamentarians اور یاد رکھی یہ صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں اس میں پاکستان people's party اس میں پاکستان مسلم league noon اس میں جماعت اسلامی اس میں جی ایو آئے اس میں اینکی ایم اس میں این پی اس میں پاکستان کی تمام political parties مارلیمنٹری کمیٹی فر کشویر میں اس کا حصہ ہے ہم ان کو لے کے جائیں ہم دنیا کے مختلف universities میں ایک debate start کریں اور وہ debate کیا ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کہ آج جب یو این کی بات کرتے ہیں یو این کے اندر آپ نے جنیوہ میں یومن رائٹس کے ایشیوز کو ایڈریس کرنے کے لیے جو اینیشیٹرز لی ہیں اس میں آپ کا موقف کیا ہے آپ کی خاموشی کیوں ہے پھر across the globe جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں چاہے وہ کشویری origin کے ہو چاہے وہ پاکستانی ہو چاہے وہ مسلم across the globe چاہے وہ کسی بھی مذہور سوچ کے پیروکار کیوں دا ہو ہم نے ان کو ریچاؤ کرنا ہے انشاءاللہ ہم نے ان کو بورڈ بے لینا ہے ان کو ہم نے ریالائیس کرانا ہے کہ آج دنیا میں اگر روس کو اس خطے میں شامل کیا جائے یہ بار بار اس پوائنٹ میں میں زور دیتا ہوں کہ دنیا کی آدھی آبادی اس خطے میں تین نیوکلر پاورز ہیں بلکہ چار چائنا انڈیا پاکستان اور اگر رشیا کو ہم ایڈ کرتے ہیں اور یہ دنیا کے آنے والی دسل اور اس دنیا کے وہ ممالک جو پروسپریس ورلڈ اپنے فیوچر پلان سامنے رکھے ہیں اور اس دنیا کے امن کے لئے خطرہ اگر آج کشمیل جو فلاش پوائنٹ سنجھ دے ون تھا جس پر خاموشی تھی اگر اب خاموشی ہوتی ہے تو اس کے علاوہ ایک وار میسج جو ہیروشیما نادہ سرگی میں ہوا جو لیگ آف نیشن کا فنیور اور اب یون یونائٹڈ نیشن کے انتحان ہے پرمننٹ ممبرز کے علاوہ تمام کی سٹیک ہولڈرز کا پروسپریس ورلڈ کا سبل سوسائیٹیز کا انٹرنیشن انجیوز کا تمام وہ قوتیں جن کی نظریں اور ایون ملٹین نیشن جن کی پوری دنیا میں اپنے ٹریڈ سے ریلیٹڈ اور اپنے اپنی کنسرنڈ انٹرسٹ کے حوالے سے جو بھی فیوچر پلانٹ ہیں ان سب کے لئے میسج یہ ہے کہ آج آپ سے سبا سات کروڑ دنیا میں مہاجرین ہیں وہ نہیں تنبھالے جا رہے اس کے لئے پروسپریس ورلڈ آگے نہیں آرہا اور اس کے علاوہ آپ کے پاس سٹیٹلیس ایک کروڑ بیس لاکھ سٹیٹلیس لوگ ہیں اس دنیا میں اس کا کوئی والی وارش نہیں انسانیت کی تضریر ہو رہی ہے اور یہاں پہ ہم ایک کروڑ بیس لاکھ کم و بیش سے زیادہ انسانوں کی بات کر رہے ہیں ہم کسی مذہب اور کسی ملک کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں اور دلائل اور انشاءاللہ منطق پہ بات کر رہے ہیں آپ سے سٹیٹلیس نیس سے جو ریلیٹڈ ایک کروڑ بیس لاکھ ہیں آپ نے جی آر ایف گلوبر ریفیجی فورم جنیوہ میں ایک مسلوان بیٹی کو برازیل نے سٹیزنشپ بھی اس کے جنگ کے پوری دنیا میں بچ رہے ہیں آئیں تیس لاکھ سے زیادہ معاجرین یہ ملک انسانی تاریخ میں مثال قائم کر گیا ہے دروازے کھلے ہوئے اور دوسری طرف انسانیت سوچ بزالر لیکن وہ سب سے بڑی جمہوریت سب سے دوسری دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ اور پھر دنیا کا سوک اور سب سے بڑا سیکلر بولک ہم نے دنیا کو یہ بابر کرانا ہے کہ جو مدی پاسسس کا جو چہرہ ہے جو اس کی بنیاد ہے جو اس کا منطق ہے جو اس کی اپروچ ہے وہ کیا ہے وہ مسلمان کو یومیلیٹ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں وہ تمام سیکس کو انڈرمائن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں ہندو اتوا وہ اپنے آپ کو سپریم کلاس سمجھتے ہیں وہ اپنے آپ کو دنیا کا اقل کل سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا کا سپرمین ہوں آج اس سوچ کے حوالے سے پاکستان اس کی نہ صرف نفی کر رہا ہے بلکہ ایک سل چہرہ ہندوستان کا دنیا کے سامنے لانے میں کامیاب ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ میرا ایمان ہے یہ دبانی الفاظ اور تکریروں کی حد تک نہیں میں بلکل اگری کرتا ہوں ہمیں نیمبر تک عبورتتا ہے چیز ہم tentا ہے جب جب آپ ہم نیمبر ہم نیمبر ہم ہم نیمبر ہم نیمبر سکتنے ہم نیمبر ہم نیمبر رہاید جو آپ ہم موڑی موڑی وقت نیمبر عبورت بلکہ جو انشاءاللہ پر تکرمز جو انشاءاللہ بلکہ جو we have got all those who are well equipped who can convey the entire globe a real message and that message is of peace harmony and pure affection اور وہ لوگ جو اگر نیتن یاہو کے اس approach کو اور اس اس initiative کو سامنے رکھے ہیں جو غزہ دھریکو سے ویسٹ بینک سے ہوتے ہوئے وہ ڈیموگرافک چینجز کی جو آج بات ہو رہی ہے بالکل یہ بہت alarming ہے foreign minister ہماری ہمارا foreign office prime minister is constantly ابھی recently جو پہلی meeting کروائی اس میں یہ کہ آپ بات میں بات کر لیں پیس کشمیر کمیٹی میں میں نے honorable president صاحب کو اور prime minister ازاد کشمیر کو invite کیا اور ہمارے ڈاکٹر مرید advisor to the prime minister صاحب کو invite کیا اور ساتھ میں foreign minister شاہ محمود قریشی صاحب کو invite کیا کیمیلہ داخ جو چین اور ہندوستان کے بیچ میں جو ہوا اس پہ اس کے علاوہ anything anything related to those policies which indians have initiated of late اس کے حوالے سے تمام کمیٹی کو educate کریں اور بتائیں پیچھلے کچھ ارسے میں چالیس foreign ministers کو نو نے reach out کی ہے prime minister صاحب head of the states کو reach out کر لے ہمارا soul concern and objective eight ہے that in this particular cause we all are one we are not divided every پاکستانی every political worker of any political party when it comes to کشویر we are one we will never compromise اور میرے ملک صدار رتی شاہب آپ کے بزرگوں کے ساتھ میرے بزرگوں کا پرانا تعلق رہا ہے آپ میرے بزرگوں اور میرے خون کو جانتے ہیں دو چیزیں جو کہ پوری clarity میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے جس طرح اللہ کی وعدانیت اور خاتم النبی نظر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلی وسلم کی ذات مبارک اور ان کے ساتھ جو spiritual commitment ہے کہ نبوہت اور رسالت ختم ہے ان پہ جو commitment ایک مسلمان کی ایمان کی بنیاد ہے اسی طرح ایک پاکستانی کی یہ ایمان اور بنیاد ہے کچھ بھی ہو جائے کشمیر پہ نہ کبھی سعودے بازی ہوگی نہ کشمیر پہ کبھی پیچیٹ یں گے لائن آف کنٹرول کو وائلیٹ کریں گے اور پھر وہ دنیا کو بتائیں گے کہ جی اگریسر دیکھو پاکستان میں آپ کوئی بڑی امانداری سے بتاؤں ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ہم جو میٹنگ کرتے ہیں پرائیم منیسٹر صاحب کے ساتھ اس میں ایک چیز پر clarity ہے ہم mentally ہر چیز کے لیے تیار ہیں آپ روی چیف سے پوچھ لیں آپ پاکستان کی کسی سٹیک ہولڈر سے پوچھ لیں ہم نے یہ اہد کیا ہوا ہے اور اہد کیا ہے کہ enough is enough بہت ہو گیا ہم diplomatic levels پہ تو اس کو لے کے جا رہے ہم سٹیک ہولڈر گلوپ کو تو اس میں انگیج کرتے جا رہے ہیں لیکن جب وقت پڑا اور یاد رکھئے یہ میں پرائی منیسٹر صاحب کے ایک ٹیم پلیئر کے ہونے کے ناتے سے آپ کو بتا رہی تھی پریزن صاحب آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں اور حریت اور تمام کی سٹیک کو یہ بتانا چاہوں مجھے پرائی منیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے میں امبیسیدر بنا ہوں آپ نے یہ مقدمہ ایسے لڑنا ہے جیسے آپ کی اپنی ذات اور ذات سے جڑی بھی ایک چیز کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے تو میری ذات کی کمیٹمنٹ کس سے ہو سکتی ایک اللہ سے ایک اللہ کے محبوب سے یاد رکھئے نہ اس پہ کبھی انشاءاللہ سستی قائلی ہوگی نہ اس پہ کبھی بھی کسی حوالے سے کوئی اپنی آپ کی سکل میں آئے گا نہ ہم کوئی ایک نکی وائبز دیں گے ہمارا سول ابجیکٹ بھی ہے کہ جس طرح کشمیری کمیٹڈ ہیں اپنے لاشوں کو پاکستانی جنڈوں میں دفنانے کے لیے وہ ماں کو سلام ان بزرگ ان بیٹیوں اور ان بیواؤں کو سلام میں نے ابھی کاؤکس ومن کاؤکس کو انگیج کیا میں نے بیلزن صاحب سے ریکویس بھی کی ہے کہ ومن کاؤکس جو ہماری کیا عزیت ہے اور کیا ظلم اور بربریت ہو تو ومن کاؤکس کو انگیج کر رہے ہیں ومن کاؤکس کو انگیج کرنے کے بعد دنیا کے مختلف مالک میں ومن کاؤکس کو بیجیں گے تمام پارٹیز کو ریپیزنٹ کرنے والی ہماری فیمیل میمبر اسی طرح ہم آج دنیا نیلسن منڈیلا کی بات کرنی ہم دنیا کو بتائیں پہلے ایک کیمپین ہم لوج کر رہے ہیں ہم دنیا کو بتائیں کہ نیلسن منڈیلا کی جو کمیٹمنٹ اور دیڈیکیشن تھی اس کے ریلیونٹ کمیٹمنٹ دیڈیکیشن کشمیریوں نے بھی شوکی ہے چاہے وہ مارد ہیں چاہے وہ عورتیں وہ پرائیم منڈیسن نے کیونٹ ممبر سے کہ آپ یورپ اور امریکہ اور مجھ جا سکتے آپ جائیں آپ دنیا کو ایجوکیٹ کریں اویر کریں اپنا کیس پریز کریں تو برمنگم میں ٹوم ہوتسن جو ڈیپٹی جیرمی کابن لیبر پارٹی انہوں نے ان کا اور میرا برمنگم میں جلسہ سپیچ کی اور سپیچ میں انہوں نے پاکستان کے موقف کو ہنڈرٹ پرسن فالو کیا اور اس کو انڈورز کیا ابھی میں پاکستان پہنچا نہیں تھا تو کشمیر کا ایک بیٹا وسیم زفر جو برمنگم میں منسر ہیں فلوکل گاہ میں انہوں نے مجھے کال کی کیا فریدی بھائی پلیز دہ پینڈل ہیسون دی ادھے رہا ہوں میں کہا کیا ہوا کہتے جی ہنڈیان نے سوشل میڈیا پہ ٹوم واتسن کو ایک اس لیول پہ پہنچا دی ہے کہ الارم ہیس سٹارٹڈ رہنگی میں بات کی پرائی منسر سے ٹویٹ کیا بات کی سوشل میڈیا پہ اور وہ پاکستانی یوت کشویری یوت وہ تمام وہ کی سٹیک اوڈرز سوشل میڈیا ایکسپرٹ ہیں they started playing active role and the pendulum against one in our favor اگر کوئی یہ سوچے کہ انیورسٹی میں آکے کالیجز میں سکول میں آکے گھروں میں آکے ہمیں کوئی سمجھائے تو وہ انڈین بلاغگرز وہ انڈیبل انڈیا وہ شائننگ انڈیا وہ رائزنگ انڈیا جو کے اندر انسانیت کی تجلیل ہندوستان کی پولیسیز ہندوستان کی مانورٹیز کے ساتھ کر رہے کون ان کے انٹرس کو پروٹیکٹ کر رہے ان کی یوت ان کی سٹیک ہولڈرز یہ جو پوسٹ آج کیا کیس ہوا جب یہ ٹی ایل پی کل آج یہ جو راستے بن کی ہوئے تھے جب میں نے پی ٹی ای چیئرمن کو بلائی جب میں نے بلائی میڈیا ایڈوائزر آف دی پرائی منیسٹر کو بلائی پھر پی ٹی ای ٹی ای ٹوی پر منٹ بینگلور اور نیو ڈیلی سے پاکستان کی یو کو دس ٹی کر نیو آ رہے ہیں فی فی نیو ہائی برد وار فی جنری وار ہم پہ ایم پوز ہے آپ کی کی پولیسی ہے ہم نے کہ جی آپ ہمارے گرمن کا نیریٹیف کیا ہے پیانیا کیا ہے ہم کیا کریں گے آج 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 انڈیا ابھی ہم نے پی ٹی ایک چیئرمن کو بھی ریسنٹی میں ایک دفا پھر بلا ہے کیونکہ ابھی جو ریسنٹی ہوا تیرہ جولائی کو we are working as a parliamentary committee on کشمیر on every single aspect which can one way or the other benefit our cause and our causes to see انشاء اللہ that is not that far میرا ایمان ہے اور یاد رکھے بند گمانی ادا کریں حکومت چاہے جس کی ہو اول حکومت تو ایک رب کی ہے لوگ کرشیوں پہ آنے جانے والے کرشیاں میٹر نہیں کرتی برہان وانی کچھ اسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ برہان وانی کون ہے کون نہیں کیا اللہ نے عزتوں سے نواز ہے کہ آج گر گر میں مائیں چاہتی ہیں کہ برہان وانی جیسے بیٹے اللہ ان کو عطا کرے یہ ہمارا ایمان ہے and let me assure all the key stakeholders that we will move as a team میں پریزنجن صاحب اور پرائیم منسٹر صاحب اور ابھی انشاءاللہ میں آنے والی عید لائن آف کنٹرول پہ چھوٹی عید پہ گیا تھا اس عید و لزہ پہ پریزنج صاحب میں نے پریم منسٹر صاحب کو کہا ہوا ہے کہ میری parliamentary committee ایک رات پہلے آئے گی ہم انشاءاللہ عزاد کشمیر میں بنائیں گے ہم لائن آف کنٹرول میں جائیں گے ان ماں و بہنوں سے ملیں گے تاکہ وہ تمام کی stakeholders یہ صرف آرمی چیف کی سمیداری نہیں تمام political leadership کو ان گراؤن ہونا چاہیے ہم آ رہے ہیں آپ کے پاس to make them realize that we are on the same page اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ کرے اللہ رب العزت سے استدا ہے کہ اللہ ہم سے خیر کے کام لے ہم نے یہ کرسی اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ میں ربر سٹیم کوئی چیئرمن بن میں آیا ہوں اور میں بہت خوش ہو گیا ہوں تو یہ میرا نہ ایمان ہے نہ میری کبھی سوچ کا میبر رہا ہے میری سوچ کیا ہے کہ آپ کا ایک ایسا بیٹا اور بھائی اور انشاءاللہ بیزناللہ پرائیم منسٹر اور انٹار جانمیٹ کمیٹ اللہ آپ لوگ کو عزت سے نواز لانگ لیف یومینیٹی لانگ لیف کشمیر لانگ لیف پاکستان شکریہ مچ شیئرمن کشمیر کمیٹی شہریار آفیدی اسلام آباد نے تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کشمیریوں نے اپنی شناخت اور پہچان پاکستان سے جوڑی ہوئی ہے ہم اپنی جان و مال دھرتی ماں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں بھارت مظلوم کشمیریوں پر انسانیت سوز مظالم دھا رہا ہے کشمیریوں پر چہتر سال سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کی